جو میسائل کا قانون یہ کہتا ہے کہ جمہو کشمیر میں پنہ سال سے زائد جو لوگ رہتے تھے ان کو سیٹیزنشپ ملے گی وہ جمہو کشمیر کے باشندے قرار دیے جائے گے اور جو بچے سات سال سے وہاں پڑھ رہے تھے جنہوں نے سیکنٹری ایگزام کالیفائی کیا ان کو بھی وہاں کا ناغرینگ بنایا جائے گا ان کے لئے تو لوٹری ہے لیکن ہماری پہچان ہماری آئیڈنٹیٹی دیرے دیرے کیس طرح چھینی جا رہی ہے ایک بہت سازش کے پہنٹ ہندوستان کے کئی راجیوں میں قانون نافذ ہوئے چاہے وہ نورتیسٹ ہو چاہے ہمارچل ہو چاہے اتراخند ہو وہاں کوئی زمین باہر کا اکھ نہیں خرید سکتا یہی تو جمہو کشمیر میں تھا دکھ کی بات یہی ہے کہ جمہو کشمیر پہ ہی کیوں لاتھی برسائی جا رہی ہے اور وہاں ان راجیوں میں کیوں نہیں اور اس سب کا سب سے زیادہ اثر کس کو پڑھے گا غریب لوگوں کو پڑھے گا جو کمپیٹ نہیں کر سکتے جو لون لے کے کرزہ لے کے زمین بیج کے اپنے بچے کو پڑھا ہاتھا ہے وہ کشمیر میں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ پہاڑ میں رہتے ہیں گربت ہے اور اب جمہو کشمیر کے بچے کو باہر کے بچے کے ساتھ کمپیٹیشن کرنا ہے اگر اس کو نوکریوں کا پرویجن ہے کہ اس کو نوکری ملے گی لیکن اس میں بھی کمپیٹیشن ہے اب اس کو کمپیٹیشن جو ہے پہلے اس سے کرنا ہے جو وہاں پندرہ سال سے رہ رہا ہے اور پھر دوسرا کمپیٹیشن اس سے کرنا ہے جو باہر سے آئے گا ہندوستان کے کئی راجے ہیں جو ارکشن کی بات کرتے ہیں ریزرویشن کی بات کرتے ہیں سپیشل سٹیٹس کی بات کرتے ہیں آندھر پردیش میں دیکھئے مرحاصرہ میں دیکھئے ہریانہ میں دیکھئے جمہو کشمیر کوئی الگ نہیں ہے ملو سے وہ بھی اپنے حکوم کی بات کرتے ہیں لیکن جب وہ اپنے حکوم کی بات کرتے ہیں ان کو دوایا جاتا ہے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے سپیشل سٹیٹس پاکستان نے ہمیں نہیں دیا تھا سپیشل سٹیٹس ہندوستان کی حکومت نے ہمیں دیا تھا ایک وعدے کے پر ہے آج وہ وعدہ سسٹیمیٹیکلی توڑ رہے ہیں توڑ بھی دیا یہ ایک ڈریکٹ حملہ ہے ہماری پہچان پہ ہماری آئیڈنٹی پہ اور یہ برداش نہیں ہوا چاہے میرا جمہو کا بھائی ہو چاہے کشمیر کا بھائی ہو اس کا اثر سب پہ پڑے گا ہم آج سوچتے ہیں کی شاید ہم اس پارٹی کا یہ فیصلہ اس کو ایکسپٹ کریں اس سے ہماری میجورٹی بڑھ سکتی ہے لیکن آپ اپنے پریوار کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں خاص کر میں جمہو کے بعد سے اسے اپیل کرتا ہوں زمینے جو ہیں کشمیر میں نہیں بھی گئی ہیں وہاں حالات ویسے نہیں ہیں کہ کوئی مرحاصرہ کا شخص آئے اور کشمیر میں جو ہے لالچوک میں گھر بنائے وہاں حالات ایسے پیدا ہوئے ہی نہیں ابھی تک بس سوچئے پھر اپنی سٹیٹ کیوں آدمی مانگ رہا ہے ہماری سٹیٹ بھی چھینی گئی اپنی پہچان کیا ہے اپنی زبان کیا ہے پھر ہندوستان میں جو ون لینگویج ہے وہی ہونی چاہیے پھر نہ گجراتی ہونی چاہیے نہ بنگالی ہونی چاہیے نہ ڈوگری ہونی چاہیے نہ کشمیری ہونی چاہیے یہ تو ایسا ہو گیا کہ اپنی پہچان جو ہے تمہاری کچھ بھی نہیں ہے جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا تین سو ستر ہٹ گیا لیکن حالات تو ویسے ہی ہیں اس سے بتر ہو گئے نہ جمعوں میں فائدہ اس کا کسی کو ہوا نہ کشمیر میں فائدہ ہوا اور جو ناچ رہے تھے اس کو لے کے ان میں سے ایک بھی شخص نے ابھی تک کوئی زمین کشمیر میں نہیں خریدی نقصان تو ہمیں ہوا جمعوں کا کاروبار ختم ہوا کشمیر کا کاروبار ختم ہوا اور جمعوں والا بھی رو رہا ہے کشمیر والا بھی رو رہا ہے ہم تو ایک ٹیررزم ہیٹ سٹیٹ ایک کانفلکٹ ہیٹ سٹیٹ ہمیں آتنگواد سے نکلنے میں بہت سامنے نکلی ابھی بھی ہم اس میں پیس رہے ہیں کشمیر انٹرنیشنل ایشو ڈیولوپمنٹ پچھلے چھ سال میں کہیں نام و نشان نہیں ہے نوکریوں کی کوئی بات نہیں کر رہا اور جو کچھ ملیں گی اب اس پہ بھی سو لوگ حق دار ہوں گے اب بچا کیا اس لیے سمجھنے کی بات چھوڑیے جات پات دھرم جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے اور اس قانون کا ویروت کرنا چاہیے اور یہ سرکار چاہتی ہے کہ جمہو کے لوگوں کو بےوکوب بنایا جائے پنجاب کہ ہم سپریم کور تک جائیں اور اس قانون کی خلاف وہاں ریٹ پیٹیشن کریں اور وہاں مقابل کریں شکریہ